میرے نبی پیارے نبی سنت تیرے دنیاوں دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ العالمی اے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدو ونسلی علی رسول کریم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد نبی علمی وعلی علیہ وصحبی وبارک وسلم علیہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے جو اعتراض آتے ہیں حدیث پر علمی سے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ہمارے پاس جو حدیث مبارکہ کا موجودہ ذخیر ہے غسمی بعض دفعہ ایسی باتیں ہیں جو کشو حیاء کے خداف ہیں یا بعض ایسی احادیث کے اندر چیزیں ہیں جن سے کشاوت پرستی یا نفسانی خاش وغیرہ اس قسم کے تاثرات تو بھرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت محمود عزیز رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض کے ساتھ حالت حیض میں ہمارے ساتھ مزاجت فرماتے ہیں فرماتے کہ آپ چار در باندھ لو اس قسم کی روایات تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہوا نفسانی کا اس میں کوئی عمل دخل ہوتا تو اگر بعض عورتوں کو حیث تھا تو بعض کو تو نہیں تھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو مبوس فرمایا گیا وہ صرف عبادات کے بتلانے کے لیے نہیں بلکی ہے جتنے حکام ہیں جتنے معاملات ہیں کتاب البویو ہیں کتاب حصیر ہیں جہاد ہیں دوسرے مسائل ہیں ظاہر بات ہے کہ انہیں سب کے بھی اللہ کے نبی مبوس ہوئے ہیں آپ انہیں سب چیزیں بتلا دی تو اللہ کے نبی کو جس طرح نماز کے پڑھنے میں ثواب ملتا ہے وہی بیعینی ثواب حالت حیض کے اندر اگر اپنے اہلی محترمے کے ساتھ مزاجت فرمائیں اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے اس ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جس کو امت تک پہنچانا ہے یہود اور نسارہ کا معاملہ مختلف ہوتا تھا یہود کے مذہب کے اندر یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتا تھا جدہ اس کے لیے کپڑے جدہ اس کے لیے جھوپڑا جدہ کھانے پینے کا سامان ہر ایک چیز جدہ گنا نسارہ کے مذہب کے اندر یہ تھا کہ سب کچھ جائز تھا تاکہ ان کے ہاں یہ ہم بستری وغیرہ یہ چیزیں بھی جائز تھیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کو ان چیزوں کا بتلانا یعنی ہمارے شریعت متحرہ کے اندر کیا ہے افراد و تفریت نہ ہو تعدیل ہو مساوات برابری ہو یعنی نہ بندہ بالکل افراد کے اندر چلا جائے غلو کے اندر نہ بلکل بندہ اس طرح کرے کہ سب کچھ جائز بنے تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو مبوس فرمایا گیا تو ان سب احکام کا بتلانا میتو اللہ کے نبی کے ذمہ فرض تھا بازہ ہوا لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو بازہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عاش رضی اللہ نے فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غصل کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ ایک برطن سے غصل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کٹھے ایک بات دوسری بات کہ پھر نقلِ کفر کفر نباشت جیسے باز حاشہ آرائی کرتے ہیں اور بےہودگی کرتے ہیں کہ ننگائک پہال کے اندر غصل کرنا اللہ کے نبی کے ننگائب کی حالت یا حضرت عاش رضی اللہ کے ننگائب کی حالت ہیں حدیث مبارک اندر آتا ہے حضرت عاش رضی اللہ فرماتی ہیں کہ وہ مارا میں نہیں آپ نے زندگی بھر نہ میرے ننگائب کی طرف نظر کی اور نہ میں نے آپ کی ننگائب کا مشاہدہ کیا یا ان کو دیکھا تو انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس کرنا حضرت عاش رضی اللہ فرماتی ہیں ایوکم کانا یا ملکو اربہو کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ملکو اربہو فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی جان کے اوپر کنٹرول تھا جس طرح آپ کو ہوا نفسانی کے اوپر کنٹرول تھا اس طرح کسی عام آدمی کے تو طاقت کی بس کی بات تو نہیں ہے تو غرض یہ ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے بتلانے سے یہی غرض تھا ہم اور آپ اپنے آپ کو انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر قیاس کریں بعض حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عاش رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہا حاجت فرما کر آتے تھے میں وہیں جاتی تھی لیکن مجھے وہیں نظر کی آتا تھا فرمائے کہ مجھے وہیں سے خوشبو محسوس ہوتی تھی یا بعض دفعہ جیسے پسینہ ہوتا ہے پسینے کے مطابق مجھے کوئی تاری نظر آتی باقی کوئی اور چیز تو نظر نہ آتی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض دفعہ جاتی ہوں اور اس طرح دیکھتی ہوں آپ نے مجھے مجھے کہ آشاء تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ فضلات انبیاء علیہ وسلم کو نگل جاتی ہیں تو غرض یہ ہے میرے کہنے کا کہ انبیاء علیہ وسلم پر باقی لوگوں کو کیاس کرنا انبیاء علیہ وسلم کی بیست خلقت اسی طرح تھی ان کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اسی طرح بعض دفعہ پر لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو موجود زمانے کے اندر جو ہمارے پاس احادیث ہے ان کے ذخیر احادیث کے اندر بہت زیادہ استراب ہے کہیں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رفول دین تین بار کرو کہیں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رفول دین چار بار کرو کہیں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رفول دین ایک بار کرو اس قسم کی تارز عوام کے کلام کے اندر ہی باعث اعتراض ہوتا ہے تجاہ ایک انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے اندر تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اصل قصہ اس طرح ہے کہ شریعت کے اندر یہ احکام منسوخ ہوتے گئے ابتداء کے اندر کچھ اور احکام تھے جیسے آپ دیکھیں ابتداء کے اندر جب تک رمضان کی فرضیت نائی تو آپ مہرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے ابتداء کے اندر جب تک پانچ نمازیں فرض نہیں ہوئی تو آپ تحجید کی نماز ادا کرتے تھے اس کے بعد پھر آپ فجر اور مغرب کی نماز فجر کی نماز ادا کرتے اثر کی نماز پرتے لیکن بعد کے اندر جب میراج کے اندر پانچ نمازیں فرض ہوئی تو باقی کی فرضیت منسوخ ہو گئی اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ لوگ دیکھو ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک مریض کا علاج کرتے ہیں جو مریض کی قیفت ہوتی ہے جو مریض کی حالت ہوتی ہے اس مریض کی قیفت اور مریض کی حالت کو دیکھ کر دوائیں اپنی بدلتے رہتے ہیں بعض افعاق مریض کی حالت کچھ اور ہوتی ہے اس وقت اس کا علاج کچھ اور تجویز کرتے ہیں اسی طرح ابتدا کے اندر جب تک روزے فرز نہیں ہوئے بنی اسرائیل دس محرم کا روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمکا کہنا ہن احکم بی موسیٰ منکم ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے اس وقت اس چیز کو فرض کیا اسی طرح شریعت کے اندر جو احکام آتے گئے وقتاً فوقتاً ابتدا کے اندر کچھ اور احکام تھے بعد کے اندر وہ پھر منسوخ ہوتے گئے لہذا جن راویوں نے آپ کی شدت محبت کی وجہ سے پہلے والے آپ کے بھی آمال بتلا دیئے کہ ابتدا کے اندر یہ بھی ہوتا تھا ابتدا کے اندر یہ بھی ہوتا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی کوئی تعارض ہے اس طرح کہ ہم حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل پر جس چیز پر آپ کا آخری عمل ہوتا ہے ہم اسی کو لیتے ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہماری فاروق حضرت علی عبداللہ بن مسعود اس قسم کے اجل صحابہ جو صاحب درک بھی تھے صاحب فہم بھی تھے جنہوں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہم ان لوگوں کے آمال کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے تو غرض یہ ہے میرے کہنے کا کہ یہ تعارض نہیں ہے بلکہ یہ مختلف عوقات کے مسائل سے جیسے ابتلاہ کے اندر جب تک عورت کا خامن فوت ہو جائے حقاب ناظر نہیں ہوئے تھے تو ایک سال تک عدد تھی لیکن بعد کے اندر وہ عدد پھر کم ہو کر چار ماہ دس دن تک رہ گئی تو یہ جتنے معامل آتے ہیں شریعت کے اندر درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ ان کے اندر کمی بیشی ہوتی گئی زیادہ ان کے لیے آپ کہیں کہ یہ تعارض ہے یا یہ ایک دوسرے کے متعارض چیزیں لیالہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں ایک بات دوسری بات ایک آپ دیکھیں اگر کوئی لوگ رفول دن تین بار کرتے ہیں کوئی رفول دن چار بار کرتے ہیں اگر ہم لوگ ابتدا کے اندر تک میرے تحریمہ کے وقت رفول دن کرتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ تین بار کرنا حرام ہے یا چار بار کرنا حرام ہے یا اگر کوئی بندہ تین بار رفول دن کرے گا اس کے نواز نہیں ہوگی چار بار کرے گا اس کے نواز نہیں ہوگی زیادہ میں زیادہ اگر ائمہ کا باہمی اختلاف ہے تو وہ افضلیت اور آدم میں افضلیت کے بارے کے اندر ہے یہ کوئی جواز اور آدم میں جواز کا جھگڑا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں میرے نبی پیارے نبی سنت تیرے دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ العالمی اے نبی موسیقی